تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے انسان ایک دوسرے سے گریزہ نہیں ہے ایک دوسرے کی طرف راغب ہے اور پھر اسی تمایل اور رجحان کی بنا پر یہ دو نظریے بھی سامنے ہیں کہ آیا انسان کے اندر انفرادیت بنیاد ہے اور اجتماعیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا اجتماعیت بنیاد ہے اور انفرادیت انسان کے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور ان دو نظریات اور دو طرز تفکر کے تباکن آثار جو انسان کی زندگی پر پڑے ہیں اور پڑھ رہے ہیں حقیقت ان دونوں سے ہٹ کر ہے اس طرح سے ہٹ کر نہیں ہے کہ ہم دونوں کو ملا کر یعنی انفرادیت اور اجتماعیت کو ملا کر ایک معتدل نظریہ اپنا لیں ہمیشہ اعتدال کی یہ تعریف بہتی غلط تعریف ہے جبر و اختیار انسانی آزادی اور انسانی اختیار اور انسانی افعال و آمال سے متعلق دو بڑے نظریہ جو متقلمین کے ماہ بین یا مفکرین کے ماہ بین رائج تھے تاریخ میں ایک جبر کا نظریہ تھا اور ایک اختیار کا جبر کا نظریہ یہ تھا کہ انسان مجبور محض ہے کوئی فعل انسان کا فعل نہیں ہے بلکہ یہ سب خدا کے افعال ہیں اور انسان صرف آلہ ہے ایک ذریعہ ہے فائل نہیں ہے اس کے مقابلے میں ایک نظریہ تھا کہ انسان فائل ہے اور اختیار رکھتا ہے خدا کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے لیکن نظریہ حق اور صحیح جب معصوم سے سوال کیا گیا تو فرمایا کہ لا جبر ولا تفویز بل العمر بین العمرین اب بعضوں نے اس کو یوں سمجھا کہ نہ جبر سے ہی ہے اور نہ تفویز سے ہی ہے یعنی نہ اختیار و نہ جبر بلکہ عمر بین العمرین ہے و عمر بین العمرین کی تفسیر بھی انہوں نے یوں کی کہ تھوڑا سا جبر اور تھوڑی سی تفویز دونوں ملا کر ایک موتدل نظریہ وجود میں آتا ہے آج معاشرے میں بھی ایسی ہے میانہ روی اور اعتدال پسندی اسی کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا دائیں بازو کا وہ تھوڑا سا بائیں بازو کا وہ انسان مل کر میانہ روح ہو جاتا ہے وہ موتدل آدمی سمجھا جاتا ہے اور یہ غلط ترین تفسیر ہے اعتدال کی اور عدالت کی میانہ روی کی اس لیے کہ جبر غلط ہے تفویز بھی غلط ہے تفویز زیادہ ہوتو بھی غلط ہے تھوڑی سی ہوتو بھی غلط ہے جبر زیادہ ہوتو بھی غلط ہے تھوڑا ہوتو بھی غلط ہے اگر جبر کو کوئی اپنا لے تو تفویز کے شر سے محفوظ ہے اگر تفویز کا کوئی قائل ہو جائے جبر کے شر سے محفوظ ہے لیکن جو تھوڑا سا جبر لے لے تھوڑا سا تفویز لے لے تو اس نے تو دونوں شرح اختیار اکس کر لی ہیں اور اختیار کیے اس نے اگر ایک آدمی غلط راستے پر ہو دوسرا بھی غلط راستے پر ہو یہ تیسرا آدمی ہر دو راستوں پر چلے اس غلط راستے پر بھی اس غلط راستے پر بھی یہ تو سب سے برا انسان ہوگا یہ تو اعتدال نہیں ہے یہاں بھی اگر ہم انفرادیت کو لے لیں یہ ایک غلط راستہ ہے اگر اجتماعیت سے تمسک کر کے بیٹھ جائیں اور اسی کے ہو کے رہ جائیں اور فقط انسان کے اندر اجتماعیت کو بنیاد قرار دیں یہ بھی ایک غلط راستہ ہے تو اعتدال پھر یہ نہیں ہوگا کہ تھوڑی سی انفرادیت اور تھوڑی سی اجتماعیت بعض ایسے انسان ہیں جو کسی کے کام نہیں آتے صرف اپنی گھر کے کام آتے ہیں اپنی ذات کے کام آتے ہیں بعض ایسے لوگ ہیں جو گھر کے کام نہیں آتے سب کے کام آتے ہیں سوائے اپنے گھر کے ان کے گھر کے کام کوئی دوسرے کر رہے آکے ہیں ایسے بازوں کوئی متعلق سنا ہوگا آپ نے بھی دیکھا بھی ہوگا ایک دوست کے متعلق سنایا گیا کہ وہ کوئی بھی محلے میں کسی کا بھی چھوٹا موٹا کام ہو کوئی ٹوٹ پوٹ ہو وہ رضاکارانہ طور پر وہ اس کا کام جا کر انجام دیتے ہیں اور اپنے گھر کا انہوں نے کہا کہ ساری چیزیں ٹوٹی ہوئی ہیں خراب ہیں ایک چیز انہوں نے آج تک ٹھیک نہیں کی یہ اجتماعیت ہے کہ انسان وقف ہے اجتماع کے لیے اور ایک وہ آدمی ہے جو کسی کے کام نہیں آتا یہ انفرادی اتماز ہے اب اعتدال پھر کیا ہونا چاہیے اعتدال یا میانہ روی کیا ہونی چاہیے میانہ روی ہے کہ ہم اپنے چوبیس گھنٹوں کو تقسیم کر لیں یا اپنے بارہ گھنٹوں کو تقسیم کر لیں ہم تھوڑا سا وقت نکال کے اجتماع کی خدمت کریں تھوڑا سا وقت نکال کے انفرادی کام کریں تھوڑا سا وقت گھر کو دیں تھوڑا سا وقت نکال کے سوسائٹی کے لیے اجتماع کے لیے معاشرے کے لیے یہ میانہ روی ہے اور یہ غلط ترین تفسیر ہے اعتدال کی اور میانہ روی کی چونکہ اس میں دونوں کا باحتیں شامل ہیں البتہ یوں ہی ہماری ساری زندگی ایسے کہ ساری چیزوں کو ہم آگے اسی طرح سے تقسیم کر گئے ہیں مثلا دین اور دنیا اس میں بھی ہم نے یہی تقسیم کی ہوئے ہیں کچھ لوگ بلکل دنیا کے ہیں محض دنیا کے ہیں کچھ لوگ محض دین کے ہو گئے ہیں کچھ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ معتدل آدمی ہیں میانہ رو آدمی ہیں یہ دنیا کے بھی ہیں اور دین کے بھی ہیں وہ جو دنیا دار ہیں بلکل وہ جو عید کی نماز میں بھی نہیں آتے یہاں کے اسطلح کے مطاوق زندگی میں آتا عید کی نماز بھی نہیں پڑتے اگرچہ عید کی نماز مستحب ہے لیکن ہمارے ذہنوں میں جو عید کی نماز بھی نہیں پڑتا وہ تو بلکل ساری حدیں ہی پھلانگ کر گیا پھلانگ گیا ہے وہ مثال بھی دیتے ہیں یہ تو عید کی نماز بھی نہیں پڑتا یہ بلکل دنیا کا آدمی ہے یہ جو بلکل دین کا آدمی ہے جس کو اصلا کسی چیز کی کوئی اپنی حقوق ذمہ داریوں کے گھر کا نان نفقے کا زوجہ بیوی بچوں کو کوئی خیال نہیں ہے وہ بلکل اپنے آپ کو چوبیس گھنٹے باہر ہی رہنا و خدمت کرنا اور یہ بلکل دین کا آدمی ہے عبادت خانے میں رہنا مسجد میں رہنا خانقاہ میں رہنا ذکر کرنا ورد کرنا چوبیس گھنٹے اس کے اسی عالم میں یہ بلکل دین کا ہو گیا اب بیچ میں ایک آدمی ہے موتدل میانہ رو یعنی جس کو ہم میانہ رو کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پانچ وقتہ نمازی ہیں جب ازان ہوتی ہے مسجد میں چلے جاتے ہیں پھر اپنے آفس بھی چلے جاتے ہیں وہاں سے تھوڑا سا وقفہ ان کو ملتا ہے نماز کا اس کو بھی کرتے ہیں یعنی دینی فرائز بھی انجام دیتے ہیں اور دین سے جو وقت بچتا ہے وہ دنیا کے لیے دنیا سے جو وقت بچتا ہے وہ اپنے دین کے لیے تقسیم کیا ہوا ہے انہوں نے چوبیس گھنٹوں کو آپ یوں کہہ لیں کہ بہت زیادہ اعتدال اگر ان میں ہو تو بارہ گھنٹے دین کے لیے اور بارہ گھنٹے دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں بدترین اعتدال اسی کو کہتے ہیں غلط ترین اعتدال اسی کو کہتے ہیں کہ اگر دین اور دنیا میں یوں کسی نے تقسیم کی تو اس لیے کہ حقیقت اعتدال ان دونوں سے بلکل جدا ہے حقیقت جدا ہے ایک ورا ہے ماورا چیز ہے اعتدال بلکل بتمام معنی جابر کے ساتھ اعتدال کا کوئی رابطہ نہیں ہے ذرہ برابر اعتدال میں اور جابر میں ذرہ برابر اعتدال میں اور تفویز میں ذرہ برابر اعتدال میں اعتدال میں اور انفرادیت میں ذرہ برابر اشتراک نہیں ہے اعتدال میں اور محض اجتماعیت میں اسی طرح ذرہ برابر اشتراک نہیں ہے اعتدال میں اور محض دنیاوی ہونے میں اور اعتدال میں اور محض دینی ہو کے رہ جانے میں یہ تین عامر ہیں تین حقیقتیں ہیں جن کا ایک دوسرے سے کوئی رابطہ نہیں ہے تینوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور یہی وہ نکتیں ہیں جن کو سمجھنا ہے باریکی اسی میں ہے کہ دین یا صراط تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے اس کو پھر اسی موٹے دماغ نے کیا مانا کیا دو کھائیاں ہیں ایک طرف جنت اور ایک طرف جہنم بیچ میں ایک باریک سا پل ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے اس پہ قدم رکھنا ہے وہ جو ڈگمگا کے ادھر گر گیا وہ جنت میں جو ڈگمگا کے ادھر گر گیا وہ جہنم حقیقت دین اس میں بیان ہو رہی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ دین اتنا لطیف اتنا باریک ہے کہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے بال کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے شعر اور وہ قوت جس کی مدد سے انسان بال کو یا بال سے زیادہ باریک چیز کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے اس کو کہتے ہیں شعور وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو آکر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں آمنا باللہ وَيَوْمِ الْآَقِرُ وَمَا عُمْ بِمُؤْمِنِينِ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُونَ وَلَا يَحْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ یہ وہ لوگ ہیں جو دوخہ دینا چاہتے ہیں لیکن ان کے اندر بنیادی کمزوری کیا ہے بنیادی کمزوری یہ ہے فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ ان کے دل کے اندر ایک مرض ہے اور جو مرض خدا نے بڑھا دی ہے دل کی مرض ہے نہ بدن کی مرض ہے اور اس مرض کی وجہ یہ ہے کہ لا يشعرون ان میں شعور نہیں ہے انفرادیت اور اجتماعیت کے درمیان اگر انسان اعتدال برقرار کرنا چاہے تو وہ یوں ہے کہ میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے اجتماعی پہلو نہ نکلتا ہو کوئی عمل میرا کوئی کلمہ میرا ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے اجتماعی پہلو نہ نکلتا ہو جو بالکل میری ذات کے ساتھ متعلق ہو ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے آپ معصومین کی زندگی کو ایک سیرت معصومین کو مشاہدہ کریں متعلق کر کے دیکھیں یہ جو قرآن مجید نے معصوم کو عصوہ قرار دیا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَا اسی ایک آیت کے مضمون ان کو اگر تجزیہ کریں تحلیل کریں آپ کیا پیغام دیتی ہے یہ آیت ہمیں یعنی رسول کی زندگی آپ کے لیے عصوہ ہے رسول اللہ کی زندگی اگر ہمارے لیے عصوہ ہے رسول اللہ تو بہت سارے کام ایسے کرتے تھے انفرادی طور پر جن کا لوگوں سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ کیوں ہمارے لیے عصوہ ہیں اس لیے کہ ان کے انفرادی فیل میں بھی اجتماعی پہلو موجود تھا اعتدال اس کو کہتے ہیں کہ انسان گھر میں کیا رویہ اور کیا اخلاق ہونا چاہیے اس میں بھی انسان کا اجتماعی پہلو موجود ہے لہذا نہ سماج کو ہم بنیاد قرار دیں اور فرد کو سماج پر قربان کر دیں اور نہ انفرادیت کو بنیاد قرار دیں اور سماج کو انفرادیت پر قربان کر دیں پھر وہ جو نتائج اور وہ جو اواقب اس کے نکلتے ہیں یا سرمایہ داری کی صورت میں یا اشتراکیت کی صورت میں ان سے بھی ہم بچ جائیں گے ایک اعتدال پوری زندگی میں فرد کی زندگی میں بھی اور سماج کی زندگی میں بھی ایک اعتدال حاکم ہو جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کی زندگی کے دو حصے ہیں دو پہلو ہیں یہ دو پہلو کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے کبھی بھی آپ مسجد جاتے ہوئے ایک کو گھر نہیں چھوڑ کے جا سکتے کبھی بھی گھر آتے ہوئے دوسرے کو مسجد میں چھوڑ کے نہیں آ سکتے اگر یہ کام کر رہے ہیں نہ دین کہیں نہ دنیا کہیں خسرت دنیا والآخرہ اگر مسجد جاتے ہوئے دنیا جیب میں نہیں ہے اور گھر آتے ہوئے دین جیب میں نہ ہو خسرت دنیا والآخرہ لیکن دنیا سے پہلے تعبیر وہ نہیں ہے دنیا جس کی مضمت کی گئی ہے کہ علیہ علیہ السلام نے جس کو کہا کہ اس سے دوری اختیار کریں دنیا کبھی ہم آخرت کے بدلے میں استعمال کرتے ہیں کبھی دین کے مقابلے میں ہم استعمال کرتے ہیں اور کبھی دنیا حقیقت کے مقابلے میں استعمال ہوتی ہے ایک وہ دنیا ہے کہ اب دنیا مزرعت العاخرہ آخرت کی کھیتی ہے کھیتی تو غلط نہیں ہو سکتی کھیتی تو بد نہیں ہو سکتی یہ اور دنیا ہے وہ دنیا جو دین کے مقابلے میں ہے وہ اور دنیا ہے وہ دنیا جو حقیقت کے مقابلے میں ہے وہ اور دنیا ہے جس کی مزمت کی گئی ہے وہ اور دنیا ہے جو کھیتی ہے وہ اور دنیا ہے جس کو ملا کے رکھنا ہے سب کے ساتھ وہ اور دنیا ہے پس انفرادیت اور اجتماعیت کے درمیان اعتدال کا معنی یہ ہے کہ انسان تمام افعال میں تمام وجود میں تمام ہستی میں تمام زندگی میں ہر دو پہلو اس کے باہم ہو انسان کے ہر قول سے دونوں پہلو نکلتے ہو کہ وہ فائدہ اس کی ذات کو بھی ہو رہا ہو اور وہ فائدہ اس کے اجتماع کو بھی ہو رہا ہو تجھے میری طرح صاحب اثرار کرے